سلام علیکم علیکم السلام یہاں پر میں نے بنائی ہے آلو کی سبزی یہ دیکھیں اس میں کیوبز کی شکل میں آلو کار لیں ادروائز آپ کی اپنی چوائس ہے بیسیکلی اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں جو ہے گاجر اور شملہ میچ میں نے شامل کی ہے آپ اس کو میش کر کے اس کا آلو کا پراتھا بھی منا سکتے ہیں ٹائم ابھی ہوئے ہیں جناب یہ دیکھیں دوپیر کے ہو رہے ہیں 3 اور یہاں پر ہانڈی بھی ہو گئی میری کوشش ہوتی ہے کہ دوپیر کے کھانے کے ساتھ ساتھ مدب یہ ناشتہ بھی ہوتا ہے دوپیر کا کھانا بھی ہوتا ہے تو اس کھانے کے ساتھ جب گیس ہوتی ہے تو کام ہو جائے ہانڈی بھی یہاں پر ڈن ہو چکی ہے ہانڈی میں نے بنا لی ہے اب میں جانے کی تیاری کرتی ہوں مجھے وہاں پر شام بھی ہو جائے گی تو مجھے مسئلہ نہیں ہے مخانی میں نے بنا لیا ہے ہم کرنے لگے ہیں دیاری اگر کیوں اوکے زیارو اور سلطان میں جا رہی ہوں اپنا خیال لگنا اور آپ نے تنگ نہیں کرنا آپ کو اوکے سونا نہیں ان کو سونے نہیں دینا بالکل یہ بھی رات کو پھر جلدی نہیں سویں گے چلو بھئی چل اوہ ہیلو کیوں بھئی اوور ایکٹنگ کرتا سالہ اوور ایکٹنگ کی اولاد جلدی کرو جلدی اس کی نا انڈ جانے تک تیاری نہیں ختم ہوتی چلو اٹھو آپو آپو آپ کی ٹیل کا ہے ٹیل کا ہے ٹیل دکھاؤ گے تو ہم شیر مانیں گے ارے بابرے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے چلے ہم ہو گئے ریڈی ہم جا رہی ہیں ملاقات کے لیے جو ہمارے بھائی کی طبیر خراب ہے تو آگے چل کے ملتے ہیں چلے آئے ہمارے ساتھ چلیے موسیٰ آپ کی گلاسی اٹھک گئے اوہے اٹھک گئے اوہے اٹھک گئے ارے کہنا کیا چاہتے ہو ہاں جی شکر ہے باہر موسم بہتر ہے گرمی کا فرق ہے ہاں بس کر دو یہ جی پچھانی عوام کا حال دیکھیں یہاں پر اشارہ بھی دستا ہوا ہے اور عوام نے شبر نہیں کیا تو سامنے جتنی بھی عوام جا رہی ہے نا یہ ہمیں کراس کرتی ہوئی گئی ہے ارے بھئی اپنی کیا جلدی ہے اپنی جان کا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی پریشان کرتے ہیں دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں کیونکہ اچانک کوئی بھی آ جا سکتا ہے یہ جبو ہے جبو بھی جا رہا ہے اور رونگ وے پہ جا رہا ہے اس کو شرح نہیں آتی بھئی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں ہسپیٹل وہ سا راستہ دیکھو راستہ تاؤں سے ادھر سے تھوڑا سا تھوڑا 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 ہوا ہے ہم بھی یہاں ہسپیٹل پہنچ گئے ہیں ہم نے بائیس بھکرا دیا سٹینڈ پر چلو دی ہم جا رہے ہیں ہم آپ جا رہے ہیں ہسپیٹل کے اندر یہ ہم پہنچ گئے اللہ پہنچ کو سہت اور تندرستی عطا کرے ہمارے جن سے دعا ہے ہمارے بھائی کو تو ہم اب جا رہے ہیں اندر ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد موسیٰ کا موڈ ہوا کینٹ کا راؤنڈ لگانے کے لئے کہتا ممہ گلگاشت تو بہت جاتے ہیں کینٹ نہیں گئے تو کینٹ چلتے ہیں ایسے راؤنڈ لینے ہم آئے جی ملتان کینٹ کا راؤنڈ لینے موسیٰ گلگاشت بڑا ہے یا کینٹ موسیٰ گلگاشت بڑا ہے لیکن سنسان ہے نا وہاں بڑا ہے بھائی وہ زیادہ بڑا ہے وہاں پہ کھانا پینا ہوتلیں کتنی وہاں پہ در میں جاتے ہیں کتنا رش ہے ہوتلز بھی کتنے ہیں وہاں پر وہاں پر ہوتلز بھی بہت ہیں اور ہر چیز مدف شاپنگ کے لہاں سے ہر چیز بہت ہوتا ہے موسیٰ لگا ہے روگا ہے گلگا ہے گلگا ہے لگتا ہے یہاں پر کافی ایریا میں مہمان کچھ اچانک آئے تھے تو میرے پاس گھر میں گوشت آویلیبل تھا میں نے دے گی مسالہ اس کو لگایا اس ہنڈی کی ریسیپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں گوشت کو میرینیٹ کر لیا تھا اتنے نیر میں میں نے سوچا کیوں نہ چومین بنا لوں چومین کی ریسیپی بھی اپلوڈ کر چکی ہوں اچانک کسی کا آنا کوئی امتحان سے کم نہیں ہوتا مہمانوں کو یہ بھی گلہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں اور آپ کچھن میں لگی رہتی ہو کچھن میں تو پھر لگنا پڑتا ہے کیونکہ باہر کے کھانے سے میں گھر کے کھانے کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہوں چکن بھی میرینیٹ ہو چکا تھا اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی چومین کا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا تھا چومین کی کانٹیٹی زیادہ بنانی تھی اس لیے میں نے اس کا مسالہ سیپیٹ بنایا چومین لائک تہہ والی جو بریانیہ ہوتی ہے اس طرح سے میں نے ان کی لیئر سٹارٹ کی چومین جو بوائل کی ہوئے میرے پاس پڑے تھے میں نے ان کو دوبارہ سے اچھے سے واش کر لیا کیونکہ پانی بہانے سے یہ جو جڑے ہوئے چومین ہوتے ہیں دوبارہ کھول جاتے ہیں سب سے پہلی لیئر جو میں نے چومین اور کوکنگ آئل کی اس میں لگائی کیونکہ نیچے چومین لگ نہ جائیں سہاروں کو برابر تہہ لگانے کے بعد لاس میں اس میں مزے دار کیچپ شامل کی کیچپ آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں جو آپ کو ٹیسٹ پسند ہو مزے کے چومین یہ دیکھیں جی ریڈی ہو چکے تھے اب لاس میں اس کا ایک ٹچ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی دو قسم کے اس میں میں نے کلر ایڈ کیے ہیں بچوں کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق کلر کی چیز مل جائے تو وہ اور بھی خوش ہو کر کھاتے ہیں یہ مسالے میں بہت ہی اہم چیز ہے جائیفل اور جائیوطری یہ اس کو اس طرح سے اس کو جب ہم اوپر سے چھلکا اتاریں گے تو اندر سے اس کا بیج نکل آئے گا ہمیں چاہیے اس کا بیج یہ دیکھیں یہ گول سے اس کا بیج ہم نے نکال لیا ہے جائیفل اور جائیوطری کو آپ ایک ساتھ گرینڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں جب بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے میں اس کو فریش اچھے سے پیس لیتی ہوں یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم نے پیس لیا ہے اس میں ساتھ ہم ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اب آتے ہیں ہم ہانڈی کی طرف اس کوکنگ آئل میں میں نے ٹاماتر اور پیاس کو پہلے ہلکا سا فرائے کیا تھا اور ان کو گرینڈ کر لیا تھا اب اسی کوکنگ آئل میں اس میں شامل کیا ہے کڑی پتہ تھوڑی سی دار چینی تھوڑی سی ثابت کالی میرچ جو گوش میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں میں نے شامل کیا اب اس کی اچھے سے ہم نے کرنی ہے بھونائی اب اس میں جائے گا تھوڑا سا ثابت سفید زیرہ پانچ منٹ کور کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی چکن کا پانی اچھے سے نکل آئے اور اسی پانی میں ہی ہم اس کو پکائیں گے یہ جی گرینڈ کیا ہوا پیاز اور ٹاماتر کا جو پیسٹ تھا یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ شامل کیا ابھی تک میں نے اس میں کوئی بھی ایکسٹر پانی ایڈ نہیں کیا سارا مسالہ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے کور کیا اس کے بعد یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا اس کا سٹرکچر بنا ہوا ہے اب اس میں لاس میں ہم دہی شامل کریں گے سٹارٹ میں ہم نے دہی اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو بنتا ہے نا وہ اس سٹرپ پر آ کر دہی ایڈ کرنے سے بنتا ہے دہی کا بانی اچھے سے جیسے ہی کشک ہو جائے پسی ہوئی کالی میٹ اس میں شامل کریں اس میں جائے گا ساتھ میں پسا ہوا دھنیا اور ساتھ میں جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ اور جو جائفل جویتری کا پاورڈر ہم نے بنا کر رکھا تھا اس کی ڈیسٹی بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی اپنے چینل پر آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں گوڈ ہو گیا جی فرائز بھی ہم نے بنا لیے تھے اور ادھر سے برگر بھی تیار ہو گئے تھے سارے برگر تیار کرنے کے بعد اینڈ میں ان کی یہ سکائی ضرور کرتے ہیں دبل اینڈا بھی آپ اینڈ میں لگا سکتے ہیں ٹائم کی بہت ہی کمی تھی یہ ڈینر کا ٹائم تھا لہٰذا برگر کافی بنانے تھے اس لئے جلدی ہم نے برگر تیار کی ہے اچھا یہ مزے مزے کے کھانے دیکھ کر آپ کے بھی موں میں وارٹر تو ضرور آ رہا ہوگا تو چلیں میں کرتی ہوں ڈینر اب ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی